آپ کیا سمجھتے ہیں سر محسن نکوی صاحب کے ساتھ ان کو لے کر کہ کیا ہو رہا ہے سر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بڑی امپورٹن کمیٹی سے نکال دیا گیا پھر وزیر خزانہ کو جس کمیٹی میں ان کو ہونا چاہیے تھا وہاں پر نہیں ہے ساگڈار کو اس میں ڈالا گیا کامن انٹرسٹ میں تو سر یہ لے کر یہ کیا ہو رہا ہے اور علی ناصر رزوی کو لے کر پنجاب گورنمنٹ میں اورنگ زیب آپ اورنگ زیب صاحب زیب صاحب دیکھیں یہاں اسلامباد میں درستہ کرائیسز ہوا ہے جو آئی جی کو لائے ہیں وہ ان کے خلاف جو تین ڈی آئی جیز ہیں وہ رخصت پر جانے کی باتیں کر رہے ہیں اور انہوں نے صاف انکار کر دیا بگوز وہ جونئر ہیں یہاں والے لوگ سینئر ہیں اور ایک تو کافی زیادہ سینئر ہیں دو جو دوسرے ہیں وہ بھی ڈی آئی جیز ان سے ایک ایک دو دو کوسس سینئر ہی ہیں تو وہ تو ابھی چلے گا جانسی وہ آپ نے بات کی پہلی اورنگزیف صاحب علی دیکھیں دار صاحب اس کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں فنانس منسٹری کو جب بھی پی ایم ایلین حکومت بنے گی میرا خیال ہے جتنا عرصہ اورنگزیف صاحب فنانس منسٹر ہیں ان کو کانسٹنٹلی جس طرح مفتا کو فیل کروایا گیا جس طرح مفتا کو بلہ آخر نکالا گیا پورا وہی زور رہے گا ان پر بھی لیکن فرش سے بھی ہے کہ ان کے فیملی تعلقات بھی ہیں بہت زیادہ شریف فیملی سے اورنگزیف صاحب کے ان لاؤز کے آپ کو پتا ہے نا یہ بیٹے ہیں فاروق چودی صاحب کے جو اٹرنی جنرل ہوتے تھے اور ان کے خلیل رمدے صاحب جسس خلیل رمدے ان کے ادامات ہیں اور مصفر رمدے کے یہ بردن لو ہیں مصفر رمدے نے خود بہت کام کیا بہت زیادہ ان کے کام کی ہیں پی ایم ایل کے ساتھ سوسییشن ہے فیملی لنکس آپ ہیں تو وہ تو ایک پروٹیکشن ان کو ایک حد تک ہے کہ جو ہو جائے گا لیکن ایک چیز کو میرا بھی پہلے ریاکشن آیا تھا اس کو میں اوور بلو نہیں کرنا چاہیے جو ان کو کانسل آف کومن انٹرسٹ میں نہیں رکھا گیا جب پی ایم کی گورنمنٹ میں وہ تھے وزیر خزانہ دارسا تو وہ بھی اس وقت سی سی آئی کا میمبر نہیں تھے اور پھر جب یہ کے ٹیکر گورنمنٹ میں ان کو رکھا تھا فنانس منسٹر کو سی سی آئی میں لیکن ان کو ہونا چاہیے تھا بکوز یہ نئے ہیں ان کو تو زیادہ ایکسپوزر چاہیے جہاں نہیں سمجھ آتی جہاں پہ ڈریکٹ انٹرونشن ہے وہ کیابنٹ کمیٹری اور پریوٹیزیشن پہ جو ان کو بٹھایا ہے ڈارساہب کو بلکل تک سمجھ نہیں آتا وہ فنانس منسٹر کو ہونا چاہیے تھا بکوز ساری چیزیں پریوٹیزیشن is very important is government کی اکنومک پولیسی میں اور اس کے اوپر سے فنانس منسٹر ان کو نہیں بنایا وہ نہیں ڈالا ان کو کمیٹی میں لی چاہیے تھی اور سی سی آئی کا ایکسپوزر بڑھا ہے جب آپ نے بات کی میں نے بات کی وہ یہ سی سی آئی میں آگے it is a very important فورم تو I think وہ ہر جگہ ایک کوشش ہے سلائٹ کرنے کی اورنجزیب کو اے بینکر کہاں سے آگیا ہے یہ کہاں سے آگیا ہے بیچ میں so I think کہ اگر اورنجزیب صاحب نے دوسرا مرفتہ اسمائل نہیں بننا تو he will have to really work very hard and keep his eye on the ball all of a sudden اتنا کچھ آج کے روز ہو گیا judicial front پہ اور پھر عمران خان کے لیے جو judicial سے ایک relief آیا ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اب آج کے ان معاملات کو علی چانس کی بات ہے تو پہلے جب شو کہہ رہا تھا تو یہی بات میں علی زفر صاحب سے پوچھی میں نے کہا یا ٹنڈ آباچ آئی تو لگتا آپ کی لوٹری نکل آئی یا اوپر سے چیف جس سب سے بڑی خبر آپ نے چھوڑ دی صاحب نے جو سیون میمبر بنچ بنا دیا اور کمیشن جو تھا انکوائری کمیشن سکس جیجز کے محملے میں وہ تو لگتا کہ وہ بننے سے پہلے ہی وفات پا گیا کمیشن جو ہے سو ویری ویری انٹرسنگ ڈی انڈیڈ لیکن دیکھتا ہے یہ ہے کہ جو سب سے بڑی خبر آپ یہ دیکھی کہ آج تمام خبروں میں اتنی اپورٹنٹ خبر ہے کل وہ الیکشن سینٹ کی آپ کو بھی فکر نہیں ہے مجھے بھی فکر نہیں ہے میں نے بھی پروگرام میں ڈسکس نہیں کیا تو آپ سوچیں گے کتنی آج آج ہائپر بول ہوا ہوا تھا لیکن جتنے لوگوں سے میری زیادہ بات ہوئی ہے میری اب ایکسائٹمنٹ بڑی کم ہو گئی خاص طور پر یہ سیون میمبر بینچ والی تمام چیز پر اب مجھے لگتا ہے کہ جو پہلے مٹی پاؤ کام ہونا ہو رہا تھا ایکزیکٹیف کی طرف سے ون میمبر کمیشن بنا کے شاید کجیسی چیز ہی ایک سپریم کورٹ کرے گی یہی چیف جسس صاحب پہلے مان گئے تھے پرائیم نیسٹر کے ساتھ پہلے مانے انہوں نے کمیشن کے اوپر اگری کیا انہوں نے آگے کمیشن اناؤنس کر دیا انہوں نے بعد میں کمیشن کے اوپر نکالا اس میں لکھا ہوا تھا کہ جنہوں نے شرط لگائی ہے in a way اور پرائیم نیسٹر نے وعدہ کیا کہ وہ دھنہ ججمنٹ کیس کو امپلیمنٹ کریں گے اور اس کے مطابق نیسیسری آتھارٹیز کو الاؤگ ڈیریکشنز دیں گے کہ ان کا عمل درامت کیا جائے legislative actions لیے جائیں سب کچھ جس کا ذکر بھی نہیں کیا الاؤمنسٹر نے سو ہو سکتا وہ ڈیفرنسز ہو اور پھر جب پبلک ریاکشن آیا میڈیا میں سوشل میڈیا میں پھر ایکیڈیمک سرکلز میں پڑھے لکھے لوگوں کا تو شاید چیزہ سے صاحب جاں گھبرا گئے انہوں نے 1843 کر دیا سوہ موٹو کر دیا یہ کمیشن پہ اگری کر کے بعد میں سوہ موٹو کرنا سمجھ نہیں آتی سات دن بعد پہلے دن سے سارے کہہ رہے تھے آپ سوہ موٹو لیں بنچ بنائیں جو چھے ججز تھے خود انہوں نے کہا کہ جی آپ ایک judicial conference میں کریں اس میں تمام ہائی کورٹس کے باقی لوگ بھی ہیں وہ بھی اپنی چیزیں بنائیں اور پھر کوئی لاحمل اور پھر آپ کو لاحمل طے کریں بات یہ ہے کہ لاحمل کس راملے میں طے ہونا کہ حکومت کے سرکار کے کہنے پر جو intelligence agencies ہیں وہ ججز کو course نہ کریں تنگ نہ کریں harass نہ کریں فیصلے بدلوانے کی کوشش نہ کریں تو اگر آپ اپنے directions لینے ہیں کہ policy matter تو جس ملک میں ایک verdict implement نہیں ہوا دھرنا کمیشن کا دھرنا case کا اس میں اس کا تو فیصلہ پڑھا ہوا 2017 سے جس کا ذکر بھی ہوا یہ سپریم کورٹ کے علامیے میں تو جب judgment implement نہیں ہو رہی تو guidelines کیا implement ہوں گی اچھا اگر inquiry commission کی suggestions کرتا تو بہت زیادہ criticism ہونا تھا میرا خیال ہے آپ شاید چیزوں سے سا آپ نے سوچا ہے کہ میں court سے کروالوں تو اس کی credibility زیادہ ہوگی میں صبح کافی excited تھا اس چیز پہ to be very honest کہ زبدست کام ہو رہا ہے آر آج یہ آئی بات ہو رہی تھی on air بھی off air بھی علی زفر صاحب سے بھی اور اتزاز حسن صاحب سے بھی باقی بھی کافی زومہ سے تو جب picture کوئی promising نظر نہیں آرہی لگ رہا ہے کہ بس ایک ہوگی exercise مجھ exercise in fertility لگتی ہے نہیں لیکن اس میں مالک صاحب ایک چیز ہوگی دیکھیں وہ جو ہمیشہ سماعت ہوا کرے گی اس کی انکواری ہوگی وقلات دلائل دیں گے تو ایک چیز تو ہوگی مالک صاحب وہ یہ کہ لوگ واقعات سائٹ کریں گے لوگ اپنی اپنی آپ بیتی بتائیں گے اداروں کو کسیٹا جائے گا اداروں کا نام لیا جائے گا لوگ بتائیں گے کس کے ساتھ کب کیا ہوا وہ ٹاک اپ بینچ یہ کیا رولز بناتا ہے کیا پروسیجر بناتا ہے کیا اوپن چیز ہے کیا ایک کلوز ہے کیا ہوگا یہ ہمیں 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 تل ونس دے تب کلیر ہوگا لیکن مجھے ایک بات بتائیں اگر کوئی میریفل ایکشن نہیں ہونے تو پھر تو میرا خیال ہے وہ نہیں ہونے چاہیے بات جو آپ کر رہے سوائے اس کے آدھے لوگ جوڈیسٹری کو گالیاں دے رہے ہوں گے آدھے سیکیورٹی کے داروں کو دے رہے ہوں گے کوئی گورنمنٹ کو دے رہا ہوگا اس ملک میں پہلے ہی بڑی کانٹ ہے پہلے ہی بہت